امریکہ میں پھر ایک مرتبہ خونی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے شکاگو شہر کے مضافاتی علاقے ہائی لینڈ پارک میں یوم ازادی کی پریڈ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم چھے افراد حلاق اور تیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے ایک بائیس سارہ نوجوان کو پرسن آف انٹرسٹ قرار دیتے ہوئے حراست میں لی لیا حملہ ور نے اس پریڈ پر ممکنہ طور پر قریبی امارت کی چھت سے فائرنگ کی تھے حملہ ور کی ایک سفید فارم شخص کے طور پر شناخت کی گئی ہے جس نے سفید یا نیلے رنگ کی ٹی شٹ پہن رکھی کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد پولیس نے بائیس سارہ روبرٹ ای کریمو سوئم کو حراست میں لے لیا پولیس درجمان کے مطابق صرف ایک ہی حملہ ور تھا درجمان اور پولیس کمانڈر نے اس فائرنگ کو اندھا دھند قرار دیا پولیس کے مطابق بندو بردار شخص نے بظاہر پریڈ دیکھنے کے لیے جانے والے افراد پر فائرنگ کی اور اس حملے کے لیے ایک رائیفل کا استعمال کیا جو جائے واردہ سے برامت کر لی گئی ہے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس امارت سے فائرنگ کی گئی یوکرین کی دوسرے بڑے شہر قارکیوف میں ایک سیکنڈری سکول روسی میزائل حملے میں تباہ ہو گیا میڈیا نے یہ ریپورٹ پیر کو علاقہ حکام کے حوالے سے دی سی این اے نئے ٹیلی گرام پوسٹ میں اولیے سینے ہوبوف کے حوالے سے کہا کہ آج صبح چار بچے روس نے قارکیوف کے ظلہ شیو چینکو ویسکی پر ایک محلک مزائل حملہ کیا بتا دیں کہ اس سے پہلے روس نے یوکرین کی ایک علاقے میں واقع مصروف شاپنگ وال پر مزائل حملے کیے تھے جس میں بیس سے زائر شہری حلاق ہو گئے تھے اس حملے کے بعد روس پر عالمی رہنماوں نے شدید تنقید کی تھی اور نئی پابندیاں آیت کی تھی